اسلام علیکم جیسے کہ میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بائیک یا ون ویلنگ سے رلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو کمیٹ کرو میں اس پر ویڈیو بناوں گا تو ایک بائیک کا کمیٹ آیا کہ ون ویلنگ کرنے کے لیے بائیک میں کون سی سیٹنگ کرنی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی سیٹنگ بتاؤں گا اگر آپ ون ویلنگ کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ سیٹنگ ضرور کر لینا سب سے پہلے آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنا کلچ سیٹ کرنا ہے آپ نے اپنا کلچ اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ آپ کا کلچ یہاں پر میڈ میں آ کے کام کرے کیونکہ ویلنگ میں آپ کو پتا ہے کہ ہم دو انگلیوں سے کلچ چھوڑتے ہیں تو یہاں تک ہم کلچ کو پریس کرتے ہیں یہاں سے ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہونڈا آپ کا اوپر آ جاتا ہے اس لیے ہمارا جو کلچ ہے یہاں پر آ کے کام کرنا چاہیے اگر آپ کلچ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طار سے یہ دیکھیں اس طار کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اس پیج کو تھوڑا سا کمائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کلچ کی سیٹنگ ہو جائے گی اگر آپ اس کو میڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو میڈ میں بھی کام کر لے گا اگر آپ اس کو میڈ سے تھوڑا سا آگے رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کی سیٹنگ ہو جائے گی اور ایک بات آپ نے میشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ویلنگ کریں آپ دو انگلیاں سے کلچ ماریں یا پھر آپ ایک انگلی سے ماریں دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں آپ نے اکثر لڑکے دیکھیں ہوں گے جو چار انگلیاں سے کلچ چھوڑتے ہیں ملہب یہ کلچ چھوڑ کے یوں ویلنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو بھائی ویلی کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب ہم کلچ چھوڑتے ہیں تو ساتھ ہماری کلائی کا بھی زور لگتا ہے تو یہ آپ خود دیکھ لیں جب میں چار انگلیاں سے کلچ چھوڑتا ہوں تو میں اس کو کلائی کا زور لگاؤں گا تو صرف یہ چیز ہینڈل کے ساتھ ہوگی تو جب میں اس کو کلائی کا زور لگا کے ہینڈل کو اوپر کی طرف چھنڈا ماروں گا تو یہ چیز میری چھوڑ جائے گی جس سے بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کا ہونڈا گر جائے گا اس لئے میں سب بھائیوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک فنگر یوز کریں یا دو فنگر یوز کریں جب آپ کلچ چھوڑیں کیونکہ اس سے آپ کی گریپ پکی رہ گی یہ دیکھیں جب آپ دو انگلیاں سے کلچ چھوڑیں گے تو آپ کی گریپ کچھ اس طریقے سے رہ گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیکسٹ ٹیپ ہے بریک کا بریک آپ نے اتنی ٹائٹ بھی نہیں کار دینی کہ ہلکا سا آپ اشارہ کریں اور آپ کا ہونڈا نیچے آ جائے اور آپ نے بریک اتنی لوز بھی نہیں رکھنی کہ جب آپ کا مارنے کا مائنڈ ہو آپ بریک ماریں اور لگے ہی نہ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ گر جائیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بریک بالکل آپ نے ایوریج رکھنی ہے نہ تو بہت زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ لوز ہو اس کے بعد آ جاتا ہے پچھلا ویل آپ نے اس کے پچھلے ویل میں بہت زیادہ واہ بھی نہیں رکھنی اور بہت کم ہواہ بھی نہیں رکھنی اس کے پچھلے ویل میں جو ٹائر پریشر ہونا چاہیے وہ تقریباً 38 سے لے کر 40 تک ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوا تو آپ کا بائیک کا بیلس نہیں ہونے لگا وہ رائیڈ لیفٹ گرے گا آپ کا بائیک اس لئے آپ نے 38 سے لے کر 40 تک ہواہ اس میں رکھنی ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اس کے فرنٹ ویل پہ اس کا فرنٹ ویل کمانڈو ہونا چاہیے مطلب زیادہ دیر تک گھومتا رہنا چاہیے جب تک یہ گھومتا رہا آپ کی ویلنگ بلکل ٹھیک جائے گی بیلس ٹھیک رہے گا جیسی یہ رک گیا تو آپ کا بیلس آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو بائیک ہے وہ نیچے آ جائے گا اس لئے آپ نے اس کی سیٹنگ کروا لینے نہیں ہے اور اس کو فری کروا لینے تاکہ یہ دیر تک گھومتا رہے اور آپ لمبی لیندھ ماریں بعض اقاض یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لیندھ ہوتی ہے ایک ڈیڑھ منٹ کی لیکن تیس سیکنڈ بعد یہ ویل رک جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بائیک نیچے آ جاتا ہے اور اکثر لڑکوں کو خود ہی نہیں سمجھ ہوتی کہ یہ بیلس آؤٹ کی ہوا ہے دراصل ان کا ویل ہی رکا ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ویل ہی کریں تو پہلے اس کو فری کروا لیں میں آپ کو پرسنلی طور پر یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس بڑے آپ سے جان چھڑوا لیں کیونکہ اس کو فری کروانا آسان کام نہیں ہے یہ بڑی مشکل سے کمانڈو ہوتا ہے آپ ایسا کریں کہ کواساکی کا چھوٹا آپ لے لیں کیونکہ اس کو کمانڈو کروانی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آلڈی فری ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بریک کا سسٹم نہیں ہوتا آپ نے صرف اس کو فٹ کروانا ہے اور گیم کرنی ہے آپ نے ایک سر لڑکے دیکھیں ہوں گے جن کا اگلا آپ چھوٹا ہوتا ہے وہ اس لیے لگایا ہوتا ہے کہ وہ آلڈی کمانڈو ہوتا ہے اور اس پر گیم کرنا بھی آسان ہے اس لیے اگر آپ لانگ ٹائم ویلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اگلا آپ کواساکی کا لگائیں اگر آپ کو بھی بائیک یا ویلنگ کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو مجھے کمیٹ کرو میں اس پر ضرور ویڈیو بناوں گا اگر ویڈیو پسند آگی ہو ویڈیو کو لائک کر دو چینل سبسکرائب کر دو بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں